مرزا غلام کا عدیانی جس نے سن انیسوں کے اندر جوٹھی نبوبت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں میں خدا کا رسول ہوں میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے مرزا غلام کا عدیانی نے قرآن پاک کی جتنی آیات تھی وہ آیات جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت شان اور نموز اور رفض کے بارے میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَائِدْنَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اتنی مشہور آئیت اور اللہ محبوبِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشار فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے لیکن مرزا غلام کا عدیانی کہتا ہے یہ آئیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میرا رب مجھے کہتا ہے میرا رب مجھے کہتا ہے مرزا غلام کا عدیانی ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے مرزا غلام کا عدیانی نے تطریقاً اپنے دعواجات کیے پہلے وہ ایک عام منادر اسلام بنتا ہے اس کے بعد ایک مفسر محدث بننے کی موشش کرتا ہے اس کے بعد مرزا غلام کا عدیانی دعواجات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام مہتی ہوں میں مجتر ہوں میں ذلی نبی ہوں میں بروضی نبی ہوں اس کے بعد مرزا غلام کا عدیانی کہتا ہے میں گہرے تشریقی نبی ہوں اس کے بعد مرزا غلام کا عدیانی دعواجات کرتا ہے میں تشریقی نبی ہوں میرے اوپر ایک نئی شریعت نازل ہوئی ہے میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں اس کے بعد مرزا غلام کا عدیانی اپنے دعواجات کے اوپر بس نہیں کرتا مرزا غلام قادیانی اپنے دعویوں کے اندر مزید تیری کر دیتا ہے اور دعویہ درد دعویہ کرتا چلا جاتا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بی بی ہوں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں خدا کا نطفہ ہوں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے پھر مرزا غلام قادیانی خود خدا برنے کا دعویہ کرتا ہے مرزا غلام قادیانی نے اپنے یہ دعواجات تطریقی دور پر کیے ایک دم یہ دعواجات نہیں کیے آہستہ آہستہ مرزا غلام قادیانی اپنے دعواجات کے اندر آگے بڑھتا جلا جاتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے مرزا غلام قادیانی یہ دعواج کر دیتا ہے کہ میں خود خدا ہوں میں خود خدا ہوں میں خود خدا ہوں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے میں مارزِ وجود کے اندر لے کے آیا ہوں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس جنرک کو جوزک کو ان سات آسمانوں کو ان سات زمینوں کو میں نے تخلیق کیا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے ان انسانوں کو میں نے تخلیق کیا ہے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے ان انسانوں کی تقدیر کو میں نے لکھا ہے یہ تمام دعواجار مرزا غلام قادیانی کے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مبشر شاہ یہ باتیں اپنی طرف سے کر رہا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے یو کیو کے چینل کے اوپر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں ان تمام دعواجات کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اور تمام حوالہ جات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر سے آپ کو دکھائیں گے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں آپ خود انزازہ کریں گے کہ جس کو لوگ مرزا غلام قادیانی کو مجتن سمجھتے تھے جس کو لوگ جس کو جماعت احمدیان والے احمدی جن کو ہم قادیانی اور مرزی کہتے ہیں وہ اپنا نبی کہتے تھے وہ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے باتیں اپنی طرف سے کر رہا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے یو کیو کے چینل کے اوپر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں ان تمام دعواجات کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اور تمام حوالہ جات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر سے آپ کو دکھائیں گے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں آپ خود اندازہ کریں گے کہ جس کو لوگ مرزا غلام قادیانی کو مجدد سمجھتے تھے جس کو لوگ جس کو جماعت احمدیہ والے احمدی جن کو ہم قادیانی اور مرضی کہتے ہیں وہ اپنا نبی کہتے تھے وہ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہتے ہیں وہ اپنا نبی کہتے تھے وہ تو خدا کا بیٹا ہونے کا دواء کرتا ہے خود خدا ہونے کا دواء کرتا ہے خدا ہونے کا دواء کرتا ہے